دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ میڈیٹیشن کیسے کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ میڈیٹیشن کیوں نہیں کرتے تو میری نظر میں اس کی دو تین امپورٹن وجہات آتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کو میڈیٹیشن کے بینیفٹس کا صحیح طور پر علم ہی نہیں لوگوں کو صحیح طور پر اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ میڈیٹیشن کرنے سے ہمیں کتنے زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں اور میڈیٹیشن ہماری زندگی میں کیا تبدیل ہی لاسکتی ہے دوسرا یہ کہ لوگوں کو شاید یہ کام بورنگ لگتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا کام ہے بھلا کہ بس آرام سے ایسے ہی بیٹھے رہو بھلا آرام سے بیٹھے رہنے سے بھی کبھی کسی کو کوئی فائدہ ملا ہے لاسک میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں صحیح طور پر میڈیٹیشن کرنی ہی نہیں آتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو سیکھنا اور کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ کوئی جوگی یا سادو ہی کر سکتا ہے ہمارے بس کی بات نہیں تو دوستو اگر آپ پہلی دو ریزنز کی وجہ سے میڈیٹیشن نہیں کرتے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری میڈیٹیشن پر ویڈیو میڈیٹیشن کیا ہے اور کیوں کرنی چاہیے ضرور دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے آخر پر میں نے دے دیا ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں میڈیٹیشن کرنے کے طریقہ کی بات ہے تو وہ بلکل ہی آسان انداز میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے سٹیپ ون فائنڈ اپ لیس تو دوستو جو کام سب سے پہلے کرنا ہے وہ یہ کہ میڈیٹیشن کرنے کے لیے کوئی پورسکون یعنی خاموش جگہ ڈھونڈیے اپنے گھر یا آفیس کا کوئی ایسا کمرہ جہاں شور کم سے کم ہو کوشش کریں کہ میڈیٹیشن صبح صبح یا رات کے وقت کریں کیونکہ اس وقت نسبتاً خاموشی ہوتی ہے سٹیپ نمبر ٹو دوسرا کام یہ کریں کہ آپ ایئر پلگز استعمال کریں ایئر پلگز آپ کو کسی بھی کیمسٹ شاپ سے مل جائیں گے ایئر پلگز کو اپنے کانوں میں ڈالنے سے نائس بالکل ختم ہو جائے گا یا بہت ہی کم رہ جائے گا سٹیپ نمبر ٹری سٹنگ پوزیشن اب تیسرا سٹیپ ہے بیٹھنا میڈیٹیشن ہمیشہ آپ نے بیٹھ کر ہی کرنی ہے اس میں بھی بعض لوگ بڑے سیریوس ہوتے ہیں کہ ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو یہ اچھا ہے وہ برا ہے دوستو سب پوزیشنز اچھی ہیں آپ جیسے مرضی بیٹھ کر میڈیٹیشن کر سکتے ہیں آپ نے صرف ایک بات کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کی بیک آپ کی کمر بلکل سیدھی ہونی چاہیے سٹریٹ ہونی چاہیے میڈیٹیشن آپ چاہے زمین پر بیٹھ کر کریں یا بیٹھ پر چیر پر یا سوفے پر کہیں بھی بیٹھ جائیں بس آپ نے اپنی کمر کو بلکل سیدھا رکھنا ہے ایک اور بات جس پوزیشن میں بھی آپ بیٹھے ہوں وہ آپ کے لیے بلکل کمفرٹیبل ہونی چاہیے جو پوزیشن آپ کو انکمفرٹیبل لگے اس میں بھول کر بھی میڈیٹیشن مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ انکمفرٹیبل ہوں گے تو آپ کا دھیان میڈیٹیشن سے ہٹ جائے گا سٹیپ نمبر فور یوز آف ایٹ ٹائمر کوشش کریں کہ ایک ٹائمر یوز کریں ٹائمر کہہ لیں یا الارم کلوک کہہ لیں ہر کسی کے موبائل کے اندر ہوتا ہے شروع شروع میں ایک ٹائم پیریڈ سیلیکٹ کریں کہ آج میں دو منٹ تک میڈیٹیشن کروں گا یا تین منٹ تک کروں گا اور پھر اس ٹائم کو ایک منٹ روزانہ کے حساب سے بڑھاتے جائیں جب تک کہ آپ دس منٹ یا پندرہ منٹ تک نہیں پہنچ جاتے ایک دن میں کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک میڈیٹیشن ضرور کرنی چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میڈیٹیشن شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کریں کہ میڈیٹیشن کے دوران انہیں بند ہی رکھیں تاکہ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بٹھ کے اب آپ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں لیں کم از کم دس گہری سانسیں ضرور لیں سٹیپ نمبر سکس دوستو اب ہم بڑھتے ہیں سٹیپ نمبر سکس یعنی فائنل سٹیپ کی طرف دوستو دنیا میں دو طرح کی آوازیں ہوتی ہیں اب آپ اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھے گا یہ سب سے اہم سٹیپ ہے پہلے نمبر پر ہیں باہر کی آوازیں مطلب وہ آوازیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں سنتے ہیں مثلا گاڑی کی آواز لوگوں کے بولنے کی آوازیں موبائل کی بیل کی آواز وغیرہ وغیرہ دوسری ہے ہمارے اندر کی آوازیں مطلب ہمارے دل کی دھڑکن ہماری سانسوں کی آواز دوستو آپ جانتے ہیں کہ آوازیں بھی ہمارے دھیان کو کھینچتی ہیں اس لیے جب آپ اپنے کانوں میں ائر پلکس لگا لیں گے تو باہر کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی خاموشی ہو جائے گی اس خاموشی میں آپ کو آپ کے اندر کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو جائیں گی جو عام حالات میں آپ کو سنائی نہیں دیتی سب سے پہلی آواز جو آپ کو سنائی دے گی وہ آپ کے سانس لینے کی آواز ہوگی آپ نے بس اپنے دھیان کو اسی آواز پر لگانا ہے دوستو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہمارے دماغ میں روزانہ پچیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک خیالات آتے ہیں اور ان میں سے نائنٹی پرسنٹ تھارٹس یا تو یوزلس ہوتی ہیں یا نیگٹیو ہوتی ہیں میڈیڈیشن میں ہم اپنے مائنڈ کو ان بیکار تھارٹس سے فری کرنا سیکھتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دماغ تو فارق بلکل نہیں رہتا ہمیشہ ہی بیزی رہتا ہے کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے تو ہم اپنے دماغ کو ایک کام دیں گے ہم اسے بولیں گے کہ ایسا کرو اپنے سانس کی آواز کو سنو تو دماغ کہے گا اچھا گنٹ کرنے کو کوئی کام مل گیا ہے تو دماغ سانس کی آواز کو سننے پر لگ جائے گا سانس آ رہی ہے سانس جا رہی ہے بریتھ ہن بریتھ آؤٹ جب آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دماغ میں اور بھی خیالات آئیں گے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا خیالات آتے ہیں تو آنے دیں آپ نے بس اپنے دھیان کو سانس کی آواز پر رکھنا ہے اپنے برین کو بولنا ہے کہ سانس کی آواز پر فوکس رکھو سانس کی آواز سنو بریتھنگ ان بریتھنگ آؤٹ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ تھوٹس آنی کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر بلکل ہی ختم ہو جائیں گی دوستو دماغ کا تو کام ہی سوچنا ہے وہ آپ کے پاس مختلف تھارٹس لاتا رہتا ہے اور لاتا رہے گا وہ آپ کو مختلف اپینینز دیتا رہتا ہے اور دیتا رہے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے دماغ کی ہر بات سنتے ہیں یا نہیں اور یہی مائنڈ کنٹرول ہے جو میڈیٹیشن آپ کو سکھاتی ہے میڈیٹیشن آپ کو یہ سٹرنٹھ دے گی کہ آپ اپنے مائنڈ کا فوکس کسی بھی چیز پر رکھ سکتے ہیں جو سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں اور جو نہیں سوچنا چاہتے اسے روک سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ ایک ہفتہ میڈیٹیشن کرنے کے بعد ہی آپ کو اپنے اندر عجیب سی انرجی محسوس ہونے لگے گی اور آپ میڈیٹیشن کو کبھی چھوڑ نہیں پائیں گے تو دوستو یہ تھا ایک سیمپل سا طریقہ میڈیٹیشن کرنے کا امید ہے آپ کو اس سے کچھ سکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے